ٹکٹ میں نے لے لیا ٹھیک ہے ہماری ٹکٹ سو گئے رہن ٹھیک ہے اور اس میں میں آپ لوگوں کو ایک اور چیزیں بتا دوں کہ جو پانچ سال تک کے جو بچی ہے ان کی ٹکٹ فری ہے مطلب یہاں دو لگاں پہ لے کے آگے ہمیں یہ تو بہت ہی اوپر آگئے یہ نیچے بھی دکھا دوں میں آپ کو سارا یہ دیکھیں یہ ویو دیکھیں ذرا جو ہے نا جی ہم لوگ اندر آ چکے ہماری یہ دیکھیں 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 کتنی خوبصورت مسجد ہے یہ قرآن پاک پڑھا ہے ماشاءاللہ سے تقریباً یہ 110 سال پران ہے اور جو ہے نا یہ دیکھیں تاریخی چیزیں بہت میند لیں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ اس پتھر کے ساتھ خانہ کعبہ کتاب یہ فرمائی تھی اس کے اوپر یہ پورا کا پورا قرآن پاک لکھا ہے جو گائیز السلام علیکم ویلکم ٹو می نیو ویلوگ یار آج سنڈے ہے اور چھٹی ہے اور دیکھیں دھوپ بھی بڑے مزے کی نکلی ہوئی ہے لیکن جو ہے بس ابھی دوبارہ کال آگئی ہے آج چھٹی والے دن بھی کام جانا ہے کیا میں کام بولا تنے تو ابھی آج جانا ہے بیریٹ ہونے چھوٹا سا کام ہے وہ جا کے کرنا ہے مجھے لگا آج سنڈے آج سکون سے چل کریں گے لیکن چھٹی والے دن بھی سکون نہیں ملتا میرے بوس کی کال آئی ہے کہ چھوٹا سا کام ہے وہ کام کرنے کے لیے آجو میں بھی ناشتہ کرنے لگا تھا لیکن انہوں نے کہا ناشتہ بھی نہ کرو باپ نکٹھے کریں گے ابھی ان کا ناشتہ پتہ نہیں کتنے بجی ہوگا صبح کے ساڑے دست تو ہوگئے مجھے ایک بھی ناشتہ کریں گے اچھا ٹھیک ہے کہ میں بائک پہ جا رہا ہوں بائک آگے جا کے کہ ہی سکینٹ پہ کھڑی کریں گے پارکنگ پہ اور اس کے باہ میں آگے نکلوں گا ان کے ساتھ گاڑی پہ اچھا بائک میں نے جو ہے پارکنگ پہ کھڑی کر دی ہے اب ہم لوگ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو وہ جن لوگوں نے بیریٹ ہونے نہیں دیکھا ان کو چل گیا جن بیریٹ ہونے دکھاتا ہوں اور میرے دو انجینئر پیسے بیٹھے میں لیکن دونوں چھپ کے بیٹھے یا سامنے نہیں آرہے ہم لوگ جانا بیریٹ ہونے کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ جو ہے نا ہمارا یار شیشہ ٹھوٹا ہے ہماری ویڈیوز پہ لائک شائک کیا کرو اس بڑھاوز آگے انہوں نے شیشہ ویڈیو میں ہیں اور پہی کھڑی کھڑی رہے ہیں آپ دونوں مینارے پاکستان مینارے پاکستان مینارے پاکستان مینارے پاکستان مہاں بے گا کرنا ہے بڑھل ڈاؤن ابھی ہم بیریٹ ہونے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بیلین ٹاؤن چلو جی بس ابھی اندر پہنچتے ہیں اور اندر آپ کو بیریٹ ہونے بھی سیار کرواتے ہیں ہم لوگ فائنل اپنی لوکیشن پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ ابھی ہم لوگ نے ٹیسٹنگ کرنی ہے یہ کیا چیز ہے ٹرانسفارمر ہے سر کے آئے یہ ڈیسی آئی پورٹ ہے یہ جو آپ کو دکھا رہا تھا یہ دیکھیں میجیشن والے یہ دیکھیں بوکس پہ وہ یہ چیز ہے یہ ٹرانسفارمر ہے یہ ٹرانسفارمر ہے ان سے بھی ہم نے ٹیسٹنگ کرنی ہے 10-15 منٹ کا گام ہے یہ لگا دیں اگر کسی نے کھانے ہو تو یہ دیکھیں ہلو ایدھر آؤ مالٹے توڑ کے آؤ جاؤں مرے لیے یہ ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کام چام چل رہا ہے ہلو آپ کو میں نے کہا تھا مرے لیے یار کوئی ایک مالٹا لے کے آؤ مالٹا نہیں دیا مجھے پھینک دیا جو تھوڑا تھا یہ چھوٹنجی نہیں آ رہا ہے ایک دوسرنجی نے اندر بیٹھا ہے مالٹا چاہیے مالٹا تو کھلاو یہ دیکھیں جیس نے مجھے مالٹا دیا یہ مجھے دو یہ مجھے دو یہ میں کھاؤں گا ٹھیک آپ نے کھانا ہے کھاؤں گے چلو یہ ابھی اس کو جوانا کھاتے ہیں انہوں نے ابھی مالٹا دیا مالٹا کھانا ہم ہم آپ نے کھایا کھٹا کھٹا اچھا جی ابھی آپ لوگوں نے مجھے پکڑا نی اب آپ لوگوں نے چیزیں سمان وغیرہ یار سارا واپس سکتی ہاتھ اٹھاؤ اور کام جو ہمارا کمپلیٹ ہو چکے ابھی دوسری ریس کیا لگانی ہے بتاؤ ہم لوگا ہے ڈومنجری ریس کون سی ہوتی ہے پتہ نہیں آجو مجھے پکڑا اب 500 دوں گا جسے پکڑ لیا 1 minute سے پہلے پکڑ کے دکھاؤں 500 چاہیے تو پکڑ پکڑ کے دکھاؤں پکڑ پکڑ نہیں پکڑ چاہیے تو پکڑ کے دکھاؤں چلو پکڑ گئے چلو میں تم ایسے کچھ دے توں گا ٹھیک ہے یہ جی ابراہیم نے مجھے پکڑ لیا گوشتے پاہ رہا گیا گیا گوشتے پاہ نے بھی پکڑ لیا مجھے 500 مجھے تھکایا ہے مجھے کہنا کیا چاہتے ہو تم بھی 500 مجھے تھکا دیا یہ تو چٹنگ ہے چلو میں دے دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہریہ ٹاؤن پیشابر میں بھی بند رہے ہیں بہریہ ٹاؤن ہونے کے بعد ایسا ہی فیل آتا ہے کہ جیسے بندہ کسی ایک الگ سیٹی میں چلا گیا لگتا ہی نہیں ہے پورا شہر ہی جب الگ سے یہ باد ہوا ہوگا اور ابھی چل کے میں آپ لوگوں ادھر کی جو گرینڈ بس چیز ہے وہ بھی دکھاتا ہوں بلکہ وہ دیکھیں سامنے آپ لوگوں نے نظر بھی آ رہی ہوگی جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ میری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بس چیشے کو جہاں آپ لوگ اگنور کر دیجئے گا باقی آپ دیکھیں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے اپنا مہتبہ بتاؤ یہ دیکھیں جتنا پیارا ڈیزائن کیا ہے مسجد میں بادشاہی مسجد ہے یہ بادشاہی مسجد نہیں ہے پہلے ناشتہ کر لیتا ہے پھر میں لوگوں جا کے گرینڈ مسجد بھی دیکھاتا ہوں ڈیزائن کیا بڑا ہی خوبصورا ڈیزائن کیا مسجد یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد ہے ہاں جی کیا ہو میں اور میں آپ کو ابھی چل کے اندر سے بھی دکھاتا ہوں اور اندر چلیں ہلو اندر چلیں چلوں ابھی اندر چلتے ہیں اندر سے چل کے بھی ماشاءاللہ آپ کو مسجد دکھاتا ہوں یہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے اور اگر لاؤنیتا اتنا زیادہ ویڈیو بڑا نا تو لیکن سوڑی سوڑی سی میں ویڈیو آپ کو پنا کے ویسے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی ہم لوگ اوپر آئے ہیں اور نیچے نماز پڑھنے کی جگہا ہے یہ اوپر قرآن گیل رہی ہے یہ دیکھیں یہ قرآن پاک پڑھا ہوئے ماشاءاللہ سے تقریباً یہ ایک سو دس سال پرانا ہے اسی طرح سے ادھر بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی اور جو انہیں دیکھیں تاریخی چیزیں بہت مند لیں گی آپ کو یہ دیکھیں یہ جنگِ بدر کا جو اس وقت نقشہ تھا اور کیسے کیسے جنگ ہوئی سارا راستہ وہ ادھر دیکھیں ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی دیکھیں اس طرح سے تھی پہلے مسجد نبوی اور یہ دیکھیں اسی کئی ڈیزائن کیا ہوئے اور اسی طرح سے یہ دیکھیں ادھر بھی ہے ماشاءاللہ دیکھیں تاریخی چیزیں اندھر آپ کو بہت سی ملیں گی یہ یہ نیچے نماز پڑھنے کی جگہ ساری ادھر نیچے نماز پڑھتے ہیں اور میں آپ کو آگے چل کے اور بھی ادھر چلتے ہیں بچوں ادھر چل کے دیکھتے ہیں ادھر کیا کے چیزیں اس کے اوپر یہ پورا کا پورا قرآن پاک لکھا ہے میں آپ کو دیکھا ہوں دھوم کر کے یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ شہر ہو رہا ہے اس پورا کا پورا قرآن پاک لکھا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے اندھر ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جس پتھر کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی یہ وہ پتھر ہے وہ اجنال ڈیل ان کے ہاتھ مبارک سے خانہ کعبہ میں لگایا تھا اس سے آیا ہے یہ ترکی سے منگوایا گیا یہ وہ چھڑی مبارک ہے جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ السلام کی جس سے صفائی ہوتی تھے ماشاءاللہ اور یہ مطاف والے ماربل ہیں یہ مطاف والے کی ہیں یہ خانہ کعبہ میں جو لیچے فرش ہے تھنڈے والا یہ بائٹ والا جو ہے یہ مرضی یہ گرمی ہوتی ہے گرمی نہیں ہے مطلب محسوس نہیں ہوگی تھنڈا ہوگا یہ یہ مسجد اکسا کی مٹی ہے بیت المقدس کی فلسطین میں ہارے سہور کا پتھر ہے اور یہ دونوں اہود پہر کا پتھر ہے اہود پہر کا بالکل اس باطل میں خانہ کعبہ کے غلافہ بلہک اور یہ وائٹ والے اسٹر غلافی کعبہ یہ دونیا کا سب سے چاہتے ہیں ماشاءاللہ رائٹ ہینڈ لگاو اس میں رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ سیدے والا یہ شاہب بلہ یہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا سارا کہ یہاں پہ کتنی نیاب اور کتنی مقدس چیزیں یہاں پہ رہے ہیں تو جو لوگ ابھی تک بہریا مسجد میں اندر نہیں آئے میں ان سب سے کہوں گا کہ وہ ایک دفعہ یہاں پہ ضرور ہیں اور یہاں پہ آ کر دیکھیں کتنی خوبصورت چیزیں یہاں پہ آپ کو تاریخی چیزیں تاریخی چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اچھا جن لوگوں نے مسجد نہیں دیکھی ان لوگوں نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ مسجد آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے بس ابھی نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے پھر یہاں سے نکلتے ہیں فضو بغیرہ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اندر چل کر نماز پڑھتے ہیں آج پہلی دفعہ جانا یہ بہریہ ٹاؤنگ کی جو مسجد ہے اس پہ نماز پڑھنے جانا ہے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے تو پھر پتہ نہیں کب نصیب ہو کب نہ ہو نماز بھی ہے ہم سب لوگوں نے پڑھ لیا ہے یہ جو چھوٹے انجینئر تو جا رہے ہیں ان دو انجینئر سے بھی نماز پڑھ لیا ہے اور ابھی چلتے ہیں ہم لوگ آئیفل ٹاور وہاں پہ بس ان کو تھوڑا سا گھوما پھر آ کے چلیں ادھر ہاں ہاں چلو اب ان کو ادھر لے کے چلتے ہیں بچوں کو پھر اس کے بعد ہم لوگ نکلتے ہیں گھر کی طرف ہاں جی تو بچوں ابھی ہم لوگ کدھر آئیوں میں بتاؤ ہم لوگ آئیں گے کدھر ٹاور پہ ٹاور پہ آئی ہیں اس کا نام کیا اس ٹاور کا چلیں جی اب فائنلی ہم لوگ آئیفل ٹاور آ چکے ہیں اور بچوں کو بھی لیتر چلتے ہیں اوپر ٹھیک ہے اور انہوں نے چل کر اوپر انجوائے کرنے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی انجوائے کریں ہاں جی پیسے آئے بنے تلنے اوپر اور بچوں در اوپر چلتے ہیں اوپر چل کے دیکھتے ہیں مرد آتا ہے یا نہیں آتا ٹکٹ میں نے لے لیا ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے اگر آپ نے فرس فلور پہ جانا ہے تو ہندر ٹوپیز ہے اور اگر تھلڈ پہ جانا تو اس کے جو ہے نا سری انڈر چالیز ہے آپ کو پتہ جو سپائیڈر مین والی موووی ہے وہ بھی ادھر ہی بنی تھی پتہ ہیں آپ لوگوں کو یہ تو پورٹ سولت آگیا ہے ابھی در اوپر جلتے ہیں یہ ہماری ٹکٹس ہو گئے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ یہ دیکھے لکھا بھی بھی سری انڈر چالیز اور اس میں میں آپ لوگوں کو ایک اور چیزیں بتا دوں کہ جو پانچ سال تک کے جو بچیاں ان کی ٹکٹ پری ہے مطلب یہ دو ہمارے ساتھ یہ جو ہے دونوں بونس جا رہے ہیں ان لوگ اوپر جا رہے ہیں بچوں یہ دیکھو وہ نیچے سے جا رہے ہیں اوپر منا رہا ہے ہاں ابھی جب باہر نکلیں گے یہاں دو لوگاں پہ لے کے آگے ہمیں یہ تو بہت ہی اوپر آگئے ابھی باہر نکلتے ہیں باہر نکلتے ہیں یہ لگتا ہے دہور کے ملتان ملتان لگا یہ اوپر ٹوپ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھئے ہیں میں آپ کو نیچے دیکھا ہوں یہ دیکھیں یہ لوگ اس کو جو ہے اوپر آئے نیچے جانے کی بڑھ گئی ہے ابھی اس کو اوپر لے کے آئے ہیں آپ کہہ رہا جی نیچے جانا یہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ دیکھے اوپر سے بھی سارا دکھا دیا ٹوپ سے بھی اور یہاں سے یہ دیکھیں تقریباً یہ پورا بیریہ ٹاؤن نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دور دور تک آپ دیکھیں یہ نیچے میں آپ کو دکھاؤں یہ یہ دیکھیں کتنا ٹوپ پہ ہم لوگ آ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے بھی دکھا دوں میں آپ کو سارا یہ دیکھیں یہ بیو ٹھیک ہے یہ دیکھیں بچے جیسے اوپر پہنچے اب ان کو نیچے جانے کی ہے اب ان لوگوں کو جھولے چاہیے اب ان لوگوں کو جھولے چاہیے ابھی نہیں جانا نیچے ابھی تھوڑ دیر رکھو پھر اس کے بعد نیچے چلتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ نے اپنا بیلیا مسجد سے بھی ہو لیا ہے ناشتہ بھی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں آئیفل ٹاور سے بھی ہو لیا ہے یہاں سے واپس ہی نکلتے ہیں کیونکہ دیر ہو چکی ہے بہت زیادہ میں نے بھی گھر جانا ہے کچھ تھوڑے سے کام ہے وہ کرنے ہیں جاتے جاتے آپ کو لاس ٹھیک میں ایک ویو دکھا دوں اس کا یہ دیکھیں اوپر جا کے بہت خوفناک لگ رہا تھا بہت ڈر لگ رہا تھا اے ایک ہی ہم نے چوکلت لیا آپ اپنی چوکلت دےکھو کزار ہے اپنی چکھاؤ کون سی لیا آپ نے چپا لیا ہے یہ مل گئی ہے کس کی ہے میں لے لوں نہیں آج ہم لوگ جانے وہ واپس گھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈیو کو میں فیلا لیدر ہی انڈ کر رہا ہوں ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو ہوا کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں دیکھتے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ بائی بائی